موسیقی بدترین برف باری اور پھسے ہوئے 21 سیاہوں کی امباد کے بعد مری آفت جدا قرار امرجنسی نافذ جانبھاک افراد میں اسلامباد کے ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد اور مردان کے چار دوست بھی شامل محکمہ موسمیات نے تین دن پہلے شدید برف باری کا ایلرٹ جاری کیا تھا ایلرٹ کے باوجود سے یہوں کو نہ روکا گیا پاگ فوج کے دستے ریسکیو آپریشن اور شہرائیں کھولنے میں مصروف مری ایکسپریس وے کھول دی چار ریلیف کیمپس کائم سیہ مری کا رخ نہ کریں وزیر داخلہ شیخ رشید کی بول نیوز کی پلیٹ فارم سے اپیل کہا شام تک صورتحال قابو میں آ جائے گی کوئی دور دراز جنگل میں بھی پھسا ہوگا تو نکال لیں گے فواد چودری کہتے ہیں باریاں اور گلدنہ کے علاقوں میں مشکلات زیادہ ہیں لوگ چند روز کے لیے مری کا پروگرام ملتوی کر دیں مری اور ملکہ علاقوں میں تمام ریسٹ ہاؤزز اور سرکاری داروں کو سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا فسے سیاہوں کو نکالنا پہلی ترجی ہے وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار کا بیان حسان خاور کہتے ہیں موسم کی پیشگوئی کو مدنظر رکھ کر اتظامات کیے کہتے ہیں ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی چار گاڑیوں میں موجود لوگ جانبہا کھوئے وزرعالہ خبر پختنخواہ کہتے ہیں گلیات میں گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گاڑیوں میں موجود سیاہوں کو ہوتیلز قیام گاہوں میں منتقل کر دیا گیا مری میں اموات انتظامی نہ اہلی کا نتیجہ ہے شہباز شریف کی تنقید کہا اگر سیاہ اتنی بڑی تعداد میں جا رہے تھے تو حکومت کو کیوں پتہ نہ چلا انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی تھی پیشگوئی انتظامات کیوں نہ کیے گئے مریم نواز کہتی ہیں اموات برفباری سے نہیں حکومتی غفت سے ہوئی شاہد خاکان اباسی کہتا ہے ان حکمرانوں کو عوام کی کوئی پروا نہیں بلاوی فٹو زرداری نے کہا کہ افسوسناک سانحے پر پورا ملک سوگوار ہے بہتر ہوتا کہ مریم سیاہوں کو سنگین صورتحال سے آگاہ کیا جاتا تاکہ ایسا سانحہ رونوانہ ہوتا پنجاب خیبر پختونخواں میں بارش برفباری سے تباہی حادثات میں بارہ افراد جانبہاق دیربالہ میں برفباری سے چھت گر گئی ماں اور چار بچے لقمہ اجل بن گئے قصور گجنوالہ خاریاں میں چھتے گرنے سے سات افراد چل بسے فیصل آباد چینیورت پاک پتن میں بھی چھتے بارش کا وار نہ سہ سکیں مجموعی طور پر انتیس افراد زخمی ہوئے جڑوا شہروں میں بارش سے نالا لئی بھر گیا پاکستان میں ریجسٹرٹ کامپنیز کے منافع میں انسٹھ فیصد اضافہ ہوا کرونا کے باوجود کاروبار میں اضافہ معیشت کی ترقی کی نشانی ہے وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ کہا پر امید ہوں تمام کامپنیز اور مالکان ریکارڈ منافع اپنے ورکرز تک بھی پہنچائیں گے تھر کے باسیوں کا کوئی بنیادی حق غصب بنہونے نہیں دیں گے تھر میں سیاحتی مقامات کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے عدلیہ تھر کے عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی چیپ جسٹس گنزار احمد کا مٹھی بار سے خطاب کہا تھر میں تعلیم اور صحت کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہم آج سے ہی اپنا احتجاج وسیع کرنے جا رہے ہیں اب کراچی میں جگہ جگہ دھرنی ہوں گے اور شہر میں ریلیا نکالی جائیں گی سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنے سے امیر جماعت اسلامی کراچی کا خطاب کہا عوام خیرات نہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں سندھ حکومت قبضے میں لیے گئے تمام بلدیاتی محق میں واپس کرے سید غنی کہتے ہیں جماعت اسلامی جماعت اسلامی لسانیت کو ہوا دے کر نئی ایم کیو ایم بننے کی کوشش کر رہی ہر آمیر کے سیاسی مددگار ہمیں جمہوریت کا درس نہ دیں نواب شاہ پیپلز پارٹی میڈیکل کالج کی ایک اور طالبہ کی مبینہ خودکشی طالبہ نے دادو میں اپنے گھر میں خود کو مبینہ طور پر گولی ماری والدہ نے مقدمہ درج کرا دیا کہا بیٹی کو جالی نکاح نامہ بنا کر بلیک میل کیا جا رہا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے